موسیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر جو سیچویشن اس وقت پنجاب کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا فیصلہ حالات و واقعات ہی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حالات ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ تخت پنجاب پر اب کس نے براجمان ہونا ہے کیونکہ چودی پرویزلائی صاحب کی طرف سے جو دور دھوپ کی جا رہی تھی گزشتہ دنوں کے اندر اور خاص طور پر ان کے صاحبزادے کی طرف سے جو مسلسل ٹویٹس آ رہے تھے اس نے ان کے درینہ دوستوں کو خاصی حد تک ناراض کر دیا تھا اور اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے چودی پرویزلائی صاحب نے براہ راست اور بلواسطہ طور پر بہت ہی زیادہ رابطے کرنے کی کوشش کی بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینسیو انہوں نے کوشش کی کہ جناب میری کو معافی تلافی ہو جائے میری کو جان چھوڑ جائے لیکن بظاہر اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ دوسری طرف سے جو جواب آیا ہے وہ یہی آیا ہے جناب خود بھکتو جو کام آپ نے کیا ہے جو جس چیز کے لیے آپ آگے بڑھ ب بڑھ کر جو ہے وہ چھلانگے لگا رہے ہیں اس کام کی ذمہ داری اب آپ یہ سنبھالیں ہماری طرف مدد کے لیے مت دیکھیں اور جس کے بعد چودی پرویزلائی صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں مونہ صلی صاحب انہوں نے بیرون ملک اپنا قیام بڑھا دیا ہے اور اس طرح کے خدشات پائے جا رہے ہیں کہ مونہ صلی صاحب کو جس وقت لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اسی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ خ بھراب ہے بلکہ خود چودی مونہ صلی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کل رات کو ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر وہ جو نیا پاکستان نہیں ہے شہزاد اقبال صاحب جو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں اسی شو کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کی والدہ یعنی چودی پرویزلائی صاحب کی جو ہیں زوجہ مطرمہ ان کو چودی مونہ صلی صاحب کی اہلیہ مطرمہ کو ان کے بھائی راسخ علائی صاحب اور ان کی بھابی یعنی چودی راسخ علائی صاحب کی جو ہیں اہلی یا مترمہ ان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یا نو فلائی لسٹ کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف سنگین جو ہے وہ الزامات کے تحت جو انکوائریز ہیں اس کا آغاز ہو رہا ہے اور خاص طور پر چودری مونہ صلی اللہ صاحب اس سارے معاملے کے اندر سینٹر آف دی سٹیج پر نظر آ رہے ہیں کیونکہ چودری مونہ صلی اللہ صاحب ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے چودری پرویز اللہ صاحب کو اس مشکل صورتحال سے دو چار کیا ہے چودری مونہ صلی اللہ صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا یہ کہتے ہوئے کہ ان تمام لوگوں کے نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ جنہوں تو سی گناہ آ رہے ہو پاکستان تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی پاکستان نہیں آ رہا میں سپین سے فرانس پہنچ چکا ہوں اور ابھی میں کچھ دن فرانس میں قیام کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چودری مونہ صلی اللہ صاحب اس وقت تک فرانس میں قیام کریں گے جہاں جب تک ان کو یہاں سے کلیٹی کے ساتھ اس بارے میں انڈیکیشن نہیں آ جاتی کہ جناب حالا ٹھیک ہے تو اسی آج ہو واپس لیکن سیچویشن کیا ہے سیچویشن اس وقت بہت ہی زیادہ گڑبر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جساں میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پنجاب کے اندر اس وقت دو ہیں پاور سینٹر ایک ہے زمان پارک جہاں پر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پنجاب خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کی حکومتوں کو وہاں سے بیٹھ کر کٹھ پتلیوں کی چلا چلا رہے ہیں تمام طرح پالٹکس کو اپنی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر وہ حرکت میں دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جو دوسرا پاور سینٹر ہے وہ نائن زیرو بن چکا ہے یہ نائن زیرو التافوس ہے انسا والا نائن زیرو نہیں عزیز آباد مرکز یہ نوے شاعرہ قائد آزم ہے جو مال روڈ کے اوپر واقعہ ہے جہاں پر چیف منسٹر پنجاب بیٹھتے ہیں اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نائن زیرو پنجاب کے نائن زیرو اور زمان پارک دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں گے عمران خان صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں سلمان احمد وہ جو جنون گروپ والے تھے ان کی طرف سے بھی چودی پرویز علیہ صاحب کی اوپر حملہ کیا گیا ہے ان سے یہ کہا گیا ہے قادہ چیف منسٹر ہماری کون سی حکومت ہے کہ ہم ان کی حکومت کے دوران ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے کوئی بات نہیں سنی جاتی بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا بلکہ کچھ اخباری رپورٹس میں بھی یہ بات آئی کہ جب چیف منسٹر چودی پرویز علیہ صاحب وزیر آباد کے دورے پر گئے تھے جہاں پر انہوں نے وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا انہوں نے افتتا کرنا تھا اس موقع پر خاص طور پر متعلقہ ڈی پی او کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی یا اللہ کوئی میرے نڑے نہ لگے بلکہ اسی ٹائم پر یہ رپورٹ ہوا تھا مختلف جگہوں کے اوپر کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو مختلف عراقین اسمبلی تھے جب وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو پولیس نے نہ صرف ان کو روکا بلکہ ان کے ساتھ بتتمیزی بھی کی جس پر مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کی وہ جو سیکیورٹی سٹاف تھا ان کے ساتھ جھڑپیں بھی مارک اٹھائی کی نوبت آئی دھکم پیل ہوا گلم گلوچ ہوا اب اس سیچویشن کے اندر جو جس جو میں نے آپ سے کہا کہ چودی پرویز علیہ صاحب گزشتہ دنوں بہت زیادہ متحرک رہے ہیں کیونکہ دباؤ تو ہے یقینی طور پر یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ چودی مہنس علیہ صاحب کی اوپر بھی دباؤ ہے چودی پرویز علیہ صاحب کی اوپر بھی دباؤ ہے اب مہنس علیہ صاحب پر عمران خان صاحب کا دباؤ ہے کہ جناب ابا جی نے کہا فٹا فٹ اعتمادہ ووٹ لوے تے اسمبلیاں توڑے تے نکلے جبکہ چودی پرویز علیہ صاحب پر جو ہے وہ دوسری طرف سے دباؤ ہے جو ان کے درینہ دوست ہیں ان کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اسمبلیاں کسی بھی حالت میں نہیں ٹوٹنے چاہیے اب دونوں طرف سے ایک دباؤ کی قیفیت موجود ہے اس کے اندر تو کوئی دورائے نہیں ہے نہ اسے انکار ممکن ہے اب اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے چودی پرویز علیہ صاحب کی طرف سے نہ صرف راولپنڈی میں رابطہ کیا گیا بلکہ اسلامباد آپ پارہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب کو مل بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے عمران خان صاحب کی بات بھی رہ جائے ہمارا بھی تعلق خراب نہ ہو نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ اب ہمارا چلنا کچھ زیادہ ممکن نظر نہیں آرہا تو دوسری طرف سے ان کو جواب ملا گیا جناب آپ اپنا فیصلہ کر لیں آپ نے کس طرف جانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے جو یہ گرہیں لگائیں ہیں وہ کہہ دیں نا ہتھانی لائیاں دندہ نہ الکول نہیں پہنی ہیں تو یہ جب آپ نے جو سارا کچھ کیا ہے تو اس کو اب آپ خود بھکتے ہیں ہمارا اس معاملے سے کسی بھی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح ہم کا صاف اور چٹا جواب آنے کے بعد یقینی تو اپر چودی پرویز لائی صاحب ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ اضافہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ایف آئی اے بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے ایف آئی اے نے کچھ نوٹسز بھی کی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو بھی نوٹسز ہو گئے ہیں اور یہ جو یہ جو چلتی تھی کلب روڈ سے جو ہے بنی گالا تھا کہ یہ جو منی ٹریل منی ٹرین چلتی تھی اس کے اوپر بھی کوئی تحقیقات کا آغاز ہو گیا انٹی کرپشن نے اور دیگر ڈپارٹمنٹس نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور نیب بھی اس سارے صورتحال میں کچھ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ نوٹسز جاری ہونے والے ہیں ایسن جیمیل گجر صاحب کو فرق گوگی صاحبہ کو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو تو یہ ساری کہانی جو ہے یہ کسی اور طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے اس سیچویشن کے اندر اگر چودری منہ صلحی صاحب کے خلاف وہ انکوئری شروع ہو جاتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے ایف آئی اے نے محترمہ سائرہ انور صاحبہ کو دو جنوری تین جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا وہ وہاں پر ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئی ان کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے مزید ٹائم مانگا ان کو مزید ٹائم دے دیا گیا اس کے ساسا چودری منہ صلحی صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ افراد ہیں جن کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جس میں پنجاب اسمبلی میں کام کرنے والے تین پینز ہیں یہ نائب قاصد ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ہیوی اماؤنٹس ڈیپاؤزٹ ہوئیں اور پھر وہ جو اماؤنٹس تھیں اس کے بعد چودری فیملی کے اندر منتقی لویجز میں مونہ صلحی صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر بھی ہیوی اماؤنٹس کی ٹرانسفر کی گئی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بازابطہ طور پر یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا گیا ایف آئی اے کو ایف آئی اے نے اس لیٹر کے بعد ان اکاؤنٹس کی چھانبین کی وہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اور اس کے سیچویشن کو ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش بھی کی جاری ہے کیونکہ اگر آپ کے پی اینز کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو پھر سوال تو ہوگا لیکن اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا شروع کر دیں کہ انہوں نے دو کالے ویگو آئے ویگو ڈالے آئے اور انہوں نے آکے میرے دوست کو اٹھا لیا آپ کو کتن دفعہ یہ بات سمجھاؤں گے ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا یہ مونہ صلحی صاحب نے کہا نا ٹویٹر کے اوپر اپنی پوسٹ کو شیئر بھی کیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم پر دباؤ کی کوشش آیا اب اگر آپ اس سیچویشن کو دیکھیں تو اببا جی کسی اور جگہ پر لگے پڑے ہیں بیٹا جی جو ہیں وہ اپنے ہی اببا جی کو مشکلات میں سے دوچار کرنے کے لیے بھرپور تگو دو کر رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے اس وقت وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اعتماد کا ووٹ وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں وہ جو گورنر صاحب کی طرف سے ان کو ڈی نوٹفائی کرنے کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا وہ روبہ عمل ہو جائے گا اور جب اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ لاہور ہائی کوورٹ نے گیارہ جنوری کو اس کی سماعت کرنی ہے اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں چودی پرویز علیہ صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور چودی پرویز علیہ صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں پھر تو گورنر کا وہ جو آرڈر ہے وہ سٹینڈ کرے گا نا اور وہ سٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ چودی پرویز علیہ صاحب کو گھر جانا ہوگا اس سیچویشن کے اندر ایک اور development سامنے آئی ہے اور حامد میر صاحب ہیں سینئر جنلسٹ ان کی طرف سے ایک انکشاف کیا گیا ہے اور انہیں یہ جو سلیم صافی صاحب کا program ہے نا جرگا اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا بلکہ ایک نہیں دو انکشاف کی ان کا پہلا انکشاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے جو عمران خان صاحب کی government کے اندر ایک public office بھی hold کرتے رہے ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے حامد میر صاحب سے درخواست کی کہ جناب یہ جو ڈی جی سین ہیں میجے جنرل فیصل نصیر صاحب ان کے ساتھ ہماری ایک ملاقات رہنج کروا دے جس پر حامد میر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جناب میرا تو بندہ واقف کا دی نہیں ہے میرا تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے میری تو ان کے ساتھ کبھی کوئی ملاقات کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی تو میں آپ کی کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں جناب آپ ایسی باتیں نہ کریں آپ کی میرونی ہے ایک ملاقات کرا دے لیکن حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مازد کر لی اور ان سے کہا کہ جناب میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا اور پھر اس کے بعد یقینی تو پر عمران خان صاحب کے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں انہوں نے بھی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ عارف علوی صاحب کی طرف سے جو کوشش کی گئی تھی چیف آف آمش طاف جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ عمران خان کی ایک ملاقات جو ہے اس کو کرانے کے لیے وہاں سے بھی جواب آ گیا اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ارینج نہیں ہو سکی اور عمران خان صاحب کی یہ جو تازہ ترین بمبارڈمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اوپر یہ بھی بنیادی طور پر اسی سلسلے کی کڑی ہے دوسرا انکشاف جو کل کے جرگہ کے اندر کیا سلیم صافی صاحب کے شو میں حامد میر صاحب سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک چارٹ پڑا تھا اس کے اندروں نے کہا تھا کہ جنب چھ بچ کر ایک منٹ پر غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا ملزم نوید کی وہ ویڈیو جو ڈی پی او کے کہنے کے اوپر ریکارڈ کی گئی تھی وزیر آباد میں وہ سب سے پہلے غریدہ فاروقی نے کیا اس کے بعد وقار ستی نے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا تیسے نمبر پر حامد میر صاحب اور مرتضی سلنگی صاحب نے ان کو یہ جو ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اب جب یہ والا سوال پوچھا گیا حامد میر صاحب سے تو سلیم صاحبی صاحب نے ذرا اس سوال کے اندر اس بات کو بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ملی تھی آپ تینوں حضرات کو تو یہ ویڈیوز آپ کو سرکاری یا ساری سیاسی ذرائع سے ملی تھی یا غیر سیاسی ذرائع سے ملی تھی پھر آگے جا کے انہوں نے تھوڑی سی اور تفصیل کی کہ آپ کو آئی جی پنجاب نے دیا تھا آپ کو جو ہے وہ ڈی آئی جی نے دی تھی آپ کو ڈی پیو نے دی تھی آپ کو آر پیو نے دی تھی مونہ صاحب نے دی تھی یا چودی پرویز صاحب نے دی تھی تو حامد میر نے یہ جب پانچ نام سامنے آئے تو انہوں نے روک دیا انہوں نے کہا بس یہی روک جائیں میرے پاس یہ ویڈیو آئی تھی وہ کسی جو ہے غیر سیاسی قوت کی طرف سے نہیں آئی تھی یہ جو آپ نے نام لیے ہیں انہی ناموں میں سے کسی ایک بندے نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی اس کا مطلب یہ ہے میری نظر کے اندر کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے جو بجوائی گئی ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ویڈیو جان بوجھ کر پلانٹ کروائی گئی تھی عمران خان صاحب کے اس حملے کو ایک مذہبی جنونی کی کاروائی کو جو ہے اس تک محدود کرنے کے لیے اور یہ عمران خان صاحب کا اشارہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ساری کوشش کی گئی جبکہ حمد میر صاحب نے اس پروگرام کے اندر اس بات کی آفر کی کہ یہ پڑا میرا فون یہ میرا فون آپ پکڑیں میرے فون کو لے جائیں اس کو جا کے فرنزک رہیں اور وہ جو پانچ چار نام لیے ہیں آپ نے ان سے بھی فون لے لیں اور ان کا بھی فرنزک رہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ویڈیو کس طرف سے آئی کیونکہ جو سیدھی سی بات ہے اگر ہم دیکھیں جنرلی بھی اگر یہ ویڈیو ڈی پیو نے کی ہے ڈی پیو گجرات نے کی ہے غزن فر صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے تو گجرات کہنا میں آپ سے پہلے بھی کہہ سکا ہوں کہ کوئی چپڑاسی نہیں لگ سکتا نہ تا اس کی منظوری کے بغیر تو ڈی پیو ابھی تک موجود ہے نہ ڈی پیو کا تبادلہ کیا گیا نہ ڈی پیو کو اوڈی سٹ آیا گیا نہ ڈی پیو کے خلاف کو انظباتی کاروائی کی گئی نہ ڈی پیو کے خلاف کسی طرح کا ڈسلپنری ایکشن لیا گیا نہ اس کو ٹرانسور کیا گیا نہ اس کو سسپنڈ کی گیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو بنائی گئی تھی وہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ایمیجیٹ باس کو دی ہوگی نہ آر پیو کو دی ہوگی آر پیو نے آگے سے ڈی آئی جی کو بھیجی ہوگی ڈی آئی جی نے آگے سے آئی جی کو بھیجی ہوگی آئی جی نے آگے جو ہے وہ مونس علی صاحب کو بھیجی ہوگی مونس علی صاحب نے ممکنہ طور پر آگے چودی پرویز علی صاحب کو بھیجی ہوگی اسی طرح کی کوئی چین آف کمانڈ بن سکتی ہے نا اس کے علاوہ نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بٹا باہر سے نہیں آیا تھا یہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی یہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے اہلکاروں کے اندر سے ہی لیک ہوئی ہے یہ جو چار پانچ نام نینے آپ کے سامنے رکھے ہیں انہی کی طرف سے کوئی لیک ہوئی ہے اور جب یہ اشارہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ڈبل گیم کون کر رہا ہے اور اس کا اظہار خود پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹی اے لیڈرشپ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ منجاب میں ڈبل گیم ہو رہی ہے ادروی سلمان احمد کو کیا ضرورت تھی کہ وہ چودری پرویز علی صاحب کے اوپر اتنے زیادہ حملہ ور ہوں سینٹر اجاز چودری نے کیوں اقتدار کا بھوکا کہا چودری پرویز علی صاحب کو اسود امر صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے کیوں آئی کہ امید ہے کہ چودری پرویز علی صاحب ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کے خدشات لاحق ہیں کہ چودری پرویز علی صاحب کی طرف سے ہمیں کسی بھی موقع پر ڈچ کیا جا سکتا ہے کسی بھی موقع پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور پھر فواد چودری صاحب کی طرف سے مونس علی صاحب کے اس انکشاف کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آنا کہ جناب اداروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بالکل نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر کوئی دورائی نہیں ہے لیکن جب آپ کا لیڈر خود یہ بات کہتا ہے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو اگر کسی کے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے سٹیٹ بینک کی طرح سے کوئی لیٹر آ رہا ہے سٹیٹ بینک کچھ جو ہے مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی کر رہا ہے تو اس کو دیکھا جانا چاہیے نا کس کو نہیں دیکھا جانے چاہیے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چکے ہم نے اعتماد کا ووٹ نہیں لے پا رہے لہٰذا یہ جو ہمارے خلاف ہیں وہ کاروائی ہیں کی جاری ہمیں انتقام کا نشانہ بنائے جا رہا ہے یہ ہے وہ بنیادی طور پر فرق جو پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے لیے الگ قانون اور باقیوں کے لیے الگ قانون بنانے کا اپنے لیے نیا پاکستان باقیوں کے لیے پرانا پاکستان والا جو انہوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت ہم اس وقت جو یہ ایک انارکی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پنجاب حکومت کو ڈیزولف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت کو ڈیزولف ہم نہیں کر سکتے اسی لیے انہوں نے پلان بی پر عمل درامت کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو ہم اسمبلیوں سے استیفہ دے دیں گے تو اگر وہ اسمبلیوں سے استیفہ دے دیتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی لیکن بظاہر مجھے اس بات کے بھی امکان نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ بھی پورا ہوگا کیونکہ جہاں سے وہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے وہ جا کر اپنے لیے ریائتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر ان کے لیے absolutely not کا ایک مکمل sign board لگ گیا ہے اور اب ان کا کوئی نہ فون اٹھانے کی position میں ہے نہ کوئی فون اٹھانا چاہتا ہے نہ کوئی رابطہ رکھنا چاہتا ہے نہ کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے اور یہی وہ دکھ ہے جو عمران خان صاحب کو اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے اپنی ریگر ضرور اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ